بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ہیومن آئی کو ڈسکاس کیا تھا کہ کس طرح امیج کی فارمیشن ہوتی ہے اندر ریٹنا اس کے بعد پاور آف اکموڈیشن کو پڑھا تھا کہ دیسٹنٹ اوبجیکت کو چیک کرنے کے لیے سیلری مسل کر ویچر آف لینز کو کس طرح چینج کرتے ہیں فوکل لیند کس طرح چینج ہوتی ہے تو سی دا دیسٹنٹ اوبجیکت اور ٹو سی دا کلوز اوبجیکت ٹھیک ہے وہ ہم نے پاور آف اکموڈیشن میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے کہ ہیومن آئی کا نیر پوائنٹ کون سا ہوتا ہے اور فار پوائنٹ کون سا ہوتا ہے نیر پوائنٹ کا مطلب ہے وہ کون سا منیمم دسٹنس ہے جب جو آپ کسی بھی ایک اوبجیکت کو دیکھ سکتے ہیں فرام دا یور ہیومن آئی اور ایک شارپ امیج ہے وہ ریٹنا پر فارم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ فار پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ کون سا دور کا ڈسٹنس آئی یعنی میکسیمم وہ کون سا ڈسٹنس ہوتا ہے اوبجیکت کا آئی سے جس پہ آپ ایک آپ کی جو لینس ہیں آنگ کے وہ فلی ریلیکس پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور وہ اس اوبجیکت کو فوکس کر کے امیج جو ریٹنا کے اوپر شارپ امیج فارم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو نیر اور فار پوائنٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو اگر ہم دیکھیں کہ نیر پوائنٹ کی دیفنیشن دیکھتے ہیں نیر پوائنٹ کی دیفنیشن دیکھتے ہیں بیسیکلی نیر پوائنٹ آف تا آئی is the minimum distance of an object from the eye at which it produces a sharp image on the retina ٹھیک ہے ریٹنا جو ہے وہ ایک sensitive ہمارے پاس لیئر ہوتی ہے at the back of the eye which is made up of the transparent muscle so that light can pass through it is flexible ٹھیک ہے تو وہاں پہ image جو ہے وہ بنتا ہوتا ہے ٹھیک ہے clear ہے تو نیر پوائنٹ جو ہے وہ اگر دیکھیں اس کی example یوں لے لیں کہ جیسے let's suppose کریں کہ آپ کے پاس ایک book ہے ٹھیک ہے book ہوگر آپ بہت زیادہ اور قریب لے کے جائیں گے اپنی آنکھ کے پاس تو آپ کو اس کا جو image ہے وہ print جو بھی لکھا ہوگا وہ blur نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ clear نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیوں کہ کیوں کہ جو lens ہے وہ اتنا بھی adjust نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس case میں جو lens ہے وہ object کا جو focus ہے اس کو adjust نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ clear ہو گیا تو ہر آنگ کا ایک normal vision کا ایک ایسا distance ہوتا ہے جس پہ lens کا اس object کے درمیان ایک minimum distance ہوتا ہے جس میں ایک object کو ہم clearly جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس distance کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں least distance of distinct vision clear اور وہ minimum distance کتنا ہوتا ہے وہ 25 normal human eye کے لیے جو وہ distance کتنا ہوتا ہے 25 centimeter ہوتا ہے اگر اس 25 centimeter سے اور closure آپ اس کو لے کے جاؤ گے کسی بھی object کو تو object کیسا نظر آئے گا وہ بلڈ نظر آئے گا clear normal vision 25 centimeter ہے clear اور یہ پھر انکریز کرتا ہے with the age 40 years کی age میں یہ جو distance ہے وہ اور زیادہ large ہو جاتا ہے یعنی یہ bout ہو جاتا ہے 50 centimeter ہو جاتا ہے اور پھر age of 60 میں یہ والا جو distance ہے this distance 500 centimeter ٹھیک ہے تو age کے ساتھ یہ جو distance ہے وہ انکریز کرتا ہے تو جو near point ہے object کا lens کا object کا lens سے جو near point ہوگا near point distance is the minimum distance ہوگا and that distance is 25 centimeter and this distance is called least distance of distinct vision far point دیکھ لیتے ہیں far point کا مطلب ہے وہ کونسا maximum distance ہے جس میں آپ ایک object کو بہت دور کا object ہے جسے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے ڈیلی لائف میں normal eyesight کی بات کریں تو normal eyesight میں اگر دیکھیں آسان کی اوپر اگر sky میں اگر stars وغیرہ ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے تو ان کو آپ easily جو ہے وہ دیکھ سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو distance ہے star کا ہمارے human eye سے وہ کتنا distance بنتا ہے وہ بہت ہی large distance بنتا ہے ٹھیک ہے وہ کونسا distance ہوگا وہ distance ہوگا infinity کا distance ہوگا تو جو far point ہے وہ کونسا distance ہوتا وہ distance ہوگا at infinity far point کی definition is the point of the eye is the maximum distance of a distant object from the eye on which the fully relaxed eye can focus ٹھیک ہے وہ maximum distance ہوتا ہے دور کا جس میں آپ کسی بھی دور کے object کو clearly دیکھ سکتے ہیں اور اس کا شارپ image ہے ریٹنا کے اوپر فرم ہو سکتے ہیں اس کیس میں دور کی چیزوں کو دیکھنے کیلئے جو silvery muscles ہوتے ہیں جو lens ہوتے ہیں وہ relaxed position بھی ہوتا ہے یہ والا distance far point وہ کدھر لوکیٹ کرتا ہے فار پوائنٹ کا جو distance ہے وہ at infinity جو ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے انفینٹی کے distance پہ ہوتا ہے for example آپ نے star planets وغیرہ کو دیکھنا ہوگا تو normal human جو eyesight ہے the far point is at located at infinity اب اگلے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے defect of vision جو inability ہوتی ہے of the eye to see the images of the object clearly that is called the defect of vision short sightedness and far sightedness یہ ہم لوگ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں خان نیخمہ جو blew ہم لوگ خان دیکھیں گے ڈسکس ڑا ڑا ڈسکس